سیدہ حاجرہ ان کے معصوم نونہ حال کو چھوڑ کر کے جانے لگے ایسی وادی جہاں حیوانی وجود بھی نہیں تھا نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے پانی کا ایک کترہ بھی دستیاب نہیں تھا کال سیاہ محیب پہاڑ جیسے فلات پگھلا کے ڈال دیا ہو وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے وہاں حضرت حاجرہ نے راتیں بھی گزاری کتنا دردناک لمحہ تھا جب سہری کا وقت ہوا حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے حضرت حاجرہ سلام اللہ نے آگے بھڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا دامن پکڑ کے بولی میرے شوہر نامدار اس محیب وادی میں اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے نونہال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا پھر وہی سوال پھر کوئی جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ دامن پکڑا خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو خاتون خود بولی کیا اللہ کا حکم تو نہیں تو حضرت خلیل اللہ نے کہا نعم ہاں اسی کا حکم ہے حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا کہا جائیے خیر سے جائیے اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاتے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے جہاں پھرتے تھے آب آرہ تھپیڑے بادے سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں مگر وہ سرزمی ہے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں اپنی پاک باس بیوی اور نونہال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھوڑا سا توشہ تھا دو ایک دن کے بعد ختم ہو گیا پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خوشک ہو گیا نونہال پیاس سے تڑپنے لگا ماں تو پھر ماں ہوتی ہے تڑپتی ہوئی ممتہ کا دل بے قرار ہوا ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل سفا پہ چڑی اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے دو بوند لے آؤ لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا تاحد نظر پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں پھر مروہ پہ آئیں دربیان میں نشیبی جگہ تھی وہاں بیٹے کا من مہنہ چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا دھوڑ کے گزری اور جا کے سفا پہ گھوم کے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا لیکن ماں تھی پھر دوبارہ سفا پہ آئی سفا پہ دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں وہاں پھر دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا پھر سفا پہ آئیں کبھی سفا پہ کبھی مروہ پہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتہ بے قرار دل ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونہ چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے اللہ اکبر سینوں میں پتے پانی ہو جائیں پتھر بھی ہو تو پکل جائے اس زہرہ گداز داستان سے لیکن اللہ پر توقل اور ماں کی بے قراریاں کبھی صفہ پہ کبھی مروہ پہ زبان پہ شکایت نہیں ہے پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں سات چکر مکمل ہو گئے تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں دھوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں ہو سکتا ہے دو کترے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں تو ماں دھوڑتی ہوئی آئی لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پوٹ رہا ہے پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے آگے بڑی جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا زم زم رک جا رک جا اللہ اکبر حاجرہ سلام اللہ علیہہ نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توقل کی انوکھی اور البیلی داستہ رکم کی کہا حاجرہ تُو نے بھی حد کر دی لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے یہاں نبی بھی دھوڑیں گے ولی بھی دھوڑیں گے غوث بھی دھوڑیں گے کتب اور عبدال بھی دھوڑیں گے شہن شاہ بھی دھوڑیں گے کج کلا بھی دھوڑیں گے یہ دھوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے عجیب رنگ عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم اچھا یہاں رکھ کے ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہو جہاں حضرتِ حاجرہ دھوڑیں اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے عارضی نسبت ہے مستقل نسبت نہیں ہے جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہے وہ گمبدِ خضرہ جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اب یہ پانی جہاں حضرتِ اسمائیل کے قدم لگے یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے یار یہاں بھی رکھ کے ایک بات کہہ دوں حضرتِ اسمائیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور حضرتِ اسمائیل مسجد اقصہ میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا تو یہ تقریم ہے یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرتِ زبیح اللہ کے قدم چھوے ہیں تو یہ سارا حج اللہ اکبر ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور وہ داخلِ طریقت ہوتے ہیں تو ہم جو بنیادی چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ لازمی بتاتے ہیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا یہ بنیادی بات ہے اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے اشاد فرمایا کہ ایک مندہ سفر کر کے کعبت اللہ کے سہن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھاملا ہے وَيَمُدُّ وَيَدَيْهِ اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ اے اللہ لیکن اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے وہ غزہ بالحرام اس کو غزہ حرام سے دی گئی ہے میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی سفر کیا جنگل پہاڑ کاٹے سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا ہواوں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا مہینوں کی مسافتیں تیہ کر کے گیا اور قابت اللہ کے سامنے کھڑا ہے سینِ حرم میں مطاف میں کھڑا ہے لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانہ یا بانہ حرام کا ہے اس کو غزہ حرام کی دی گئی ہے اس نے پیا حرام کیا اس نے کھایا حرام کیا تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقلِ حلال ہے اس کے بعد پہ صدقِ مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے روحانیات تو دور کی بات ہے اللہ کے فرشتے اس سے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے موں سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے اس بدبو کو ہم نہیں سونگ پاتے لیکن فرشتے سونگ لیتے ہیں چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہیں اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگتے ہیں اللہ نے عزت امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں موں کے گناہ جھڑتے ہیں تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی لیکن انہوں نے اللہ کی بارے کا مرس کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے یہ چیز مجھے نہیں چاہیے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گھوان پھر پیدا ہوتا ہے تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا اور ان کی حص ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے اللہ کے فرشتے ایک میل دور تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو مجھے بتائیے جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے یہ امکانات سے ہی نہیں ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے فرمائے نہیں وہ بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرسد ہو جائے انسانی کمزوری ہے کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے فرمائے ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے فرمائے نہیں مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے اس کو یہ خیال آتا ہے پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لئے کچھ میں جمع کرلوں تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو اس پہ دو ٹوکہ نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو وہ سچ بولنے والا ہو تو اکلِ حلال اور صدقِ مقال یہ دو خوبیاں جو ہیں یہ اہل اللہ کا طرح امتیاز ہے اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے حضرتِ خلیل اللہ جب وعدی غیر زی ذرہ میں سیدہ حاجرہ ان کے معصوم نونہ حال کو چھوڑ کر کے جانے لگے ایسی وعدی جہاں ہیوانی وجود بھی نہیں تھا نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے پانی کا ایک کترہ بھی دستیاب نہیں تھا کالِ سیاہ محیب پہاڑ جیسے فلات پگھلا کے ڈال دیا ہو وہ وعدی جہاں دن کو بھی خوف آئے وہاں حضرتِ حاجرہ نے راتیں بھی گزاری کتنا دردناک لمحہ تھا جب سہری کا وقت ہوا حضرتِ خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے حضرتِ حاجرہ سلام اللہ نے آگے بھڑھ کے اپنے شوہرِ نامدار کا دامن پکڑ لیا تمسا قطبِ ازیاء لہی دامن پکڑ کے بولی میرے شوہرِ نامدار اس محیب وادی میں اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے نونہال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو حضرتِ خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا پھر وہی سوال پھر کوئی جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ دامن پکڑا خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو خاتون خود بولیں کیا اللہ کا حکم تو نہیں تو حضرتِ خلیل اللہ نے کہا نعم ہاں اسی کا حکم ہے حضرتِ حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا کہا جائیے خیر سے جائیے اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاتے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے جہاں پھرتے تھے آب آرہ تھپیڑے بادے سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں مگر وہ سرزمی ہے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں اپنی پاک باس بیوی اور نونہال بیٹے کو چھوڑ کے حضرتِ خلیل اللہ دعائیں دے کے دو ایک دن کے بعد ختم ہو گیا پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خوشک ہو گیا نونہال پیاس سے تڑپنے لگا ماں تو پھر ماں ہوتی ہے تڑپتی ہوئی ممتہ کا دل بے قرار ہوا ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبلے صفا پہ چڑی اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لئے دو بوند لے آؤ لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا تاحد نظر پھیلا ہوا آسمانی آسمان ہے اور پہاڑی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں پھر مروہ پہ آئیں دربیان میں نشیبی جگہ تھی وہاں بیٹے کا من مونہ چہرہ دکھائی نہیں دیتا تا دھوڑ کے گزری اور جا کے صفا پہ گھوم کے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا لیکن ماں تھی پھر دوبارہ صفا پہ آئی صفا پہ دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں وہاں پھر دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا پھر صفا پہ آئیں کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتہ بے قرار دل ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونہ چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے اللہ اکبر سینوں میں پتے پانی ہو جائیں پتھر بھی ہو تو پگل جائے اس زہرہ گداز داستان سے لیکن اللہ پر توقل اور ماں کی بے قراریاں کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ زبان پہ شکایت نہیں ہے پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں سات چکر مکمل ہو گئے تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے ماں کا دل ڈھولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں دھوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں ہو سکتا ہے دو کترے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں تو ماں دھوڑتی ہوئی آئی لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پوٹ رہا ہے پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے آگے بڑی جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا زم زم رک جا رک جا اللہ اکبر حاجرہ سلام اللہ علیہہ نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توقل کی انوکھی اور البیلی داستہ رکم کی کہا حاجرہ تو نے بھی حد کر دی لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے یہاں نبی بھی دھوڑیں گے ولی بھی دھوڑیں گے غوث بھی دھوڑیں گے کتب اور عبدال بھی دھوڑیں گے شہن شاہ بھی دھوڑیں گے کج کلا بھی دھوڑیں گے یہ دھوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی زائی کرتے رہے عجیب رنگ عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم اچھا یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہو جہاں حضرت حاجرہ دھوڑیں اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے عارضی نسبت ہے مستقل نسبت نہیں ہے جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہے وہ گمبد خضرہ جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اب یہ پانی آیا جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے یار یہاں بھی روک کے ایک بات کہہ دوں حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور حضرت اسماعیل مسجد اقصہ میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا تو یہ تقریم ہے یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت زبیح اللہ کے قدم چھوے ہیں تو یہ سارا حج اللہ اکبر ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے